مجلس برائی سال سواب و مقام مرکزی امام بارگاہ و تاریخ 39 جون سن 1967 علامہ رشید رابی صاحب خطاب فرما رہے ہیں سماعت فرمائیے اللہ 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 ذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا عن حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بلها والسلاة والسلام على النبی الامی الخاتم لما صبق والفاتح لمن غلق المولین الحق منها ابن قاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ ذینا اظہب اللہ عنہم الرجس و تحرہم تطہیرہ عیسال سواب کی ہر مجلس جو کہیں منقد ہو اس حقیقت کا اعلان کرتی ہے کہ مجلس کسی خاص فردی شخصی تذکرے پر مشتمل نہیں ہوتی بلکہ ہر مجلس کے دو اجزاء ہوتے ہیں دو حصے ہوتے ہیں ایک وہ حصہ جس میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ ہی جائیں ترجمہ کیا جائے ایک سیدھے سادھے صحیح راستہ دھوننے والے مسلمان کی طرح سے قرآن کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کی جائے اور چونکہ یہ ذکر ذکر الہی ہے اس لئے اس کا ثواب ظاہر ہے یہ پہلا حصہ ہے مجلس کا عیسال سواب کے سلسلے میں جو مجلس ہوتی ہے اس کے دو اجزاء ہیں پہلا وہ حصہ ہے جہاں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہے عام طور پر بھی عیسال سواب کے لئے یہی طریقہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے گزشتہ مرتبہ میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ قرآن کی سرسری تلاوت میں اگرچہ ثواب ہے مگر ترجمہ کے ساتھ اور اس کے معانی تک پہنچنے کی کوشش کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو یقیناً ثواب زیادہ ہے اس لئے مجلس میں سرسری طور پر قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے پڑھنے والے مجلس سے پہلے تلاوت کی عزت حاصل کرتے ہیں مگر مجلس نام ہے اس عمر کا کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ ہی جائے اور اس کا ترجمہ کیا جائے اور حقائق معانی تک پہنچنے کی کوشش کی جائے ثواب ظاہر ہے محروم ہوگا کوئی انسان جو اس ثواب کا منکر ہو جائے عقل کہتی ہے کہ قرآن پڑھنے میں ثواب ہے اور پھر ترجمہ کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے اور اگر معانی آپ کو کسی منزل تک لے جا رہے ہیں تو اور ثواب ہیں اور اگر معانی کو سمجھانے کی کوشش میں کوئی بھولا بھٹکا ہوا صحیح راستے پا جائے اور ثواب ہے تو آپ نے دیکھا مجلس سے عیسی لے ثواب کا پہلا رخ ہر اعتراض سے بلند ہونا چاہیے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو مسلمان اگر عیسی لے ثواب کے سلسلے میں کسی مجلس میں شریف ہو رہا ہے تو اس کے پہلے حصے سے اس کو مطمئن ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ ہی جا رہی ہیں اس کا ترجمہ ہوگا اور دوسرا حصہ دوسرے حصے میں ہم منفرد ہیں اور دنیا حیران وہ دوسرا حصہ ہے مسائب کا مجلس سے ہی سالے ثواب میں یہ دوسرے حصے کی ضرورت اور زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جو واقعی غم اٹھائے ہوئے ہیں جب ان کے سامنے ہم اس غم کو بیان کرتے ہیں کہ جس کے معفاق کوئی غم نہیں ہے تو ان کو تسلی ہوتی ہے جو کہیں اور نہیں ہوتی اس لحظتے کہ کوئی اور کسی اور کا غم بیان ہی نہیں کر سکتا مجلس ایسا لے ثواب کے دو اجزاء ایک جس کا تعلق قرآن سے ہے قرآن کے معنی سے معنی فہمی سے ہے اس کے منزل تک ہم جب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں معنی اور معارف کے ساتھ دوسرا حصہ قرآن کا دوسرا حصہ مجلس کا مشتمل ہے مسائب اور مسائب کے انتعلق میں نے عرض کیا کہ یہ مسائب اس لیے بھی بیان کی جاتے ہیں کہ جو واقعی داغ دیدہ ہیں جو واقعی مسیبت زدہ ہیں کہ جو اپنے کسی عزیز کے بچھڑنے پر مسلسل آسو بہا رہے ہیں ان کو ایک اطلاع دینی ہوتی ہے کہ ایک اور غم ہے جس غم کے مقابل میں ہر غم کو بھویا دینا چاہیے یہ درس آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتا اس لیے اس کے تعقل پر غور کیجئے اس مجلس کے سلسلہ مسائب کے حصے پر غور کیجئے کہ اس میں کتنا تعقل تاریخ سے اختلاف ہے مسائب سے اختلاف ہے جو کچھ بھی ہے جس کو مگر اس کے تعقل کی شان کو دیکھئے عیسی سلسلات کی مجلس میں جوان بیٹے کا غم منانے والا اگر شہادت علی اکبر پر گفتگو کو سنے اور جوان بھائی کا غم منانے والا اگر عباس کی مسئیبت کو سنے تو اس کو ایک تسلی ہوتی ایک تسکین سی ہوتی مرنہ ست کو ہے اے رسول تجھ کو بھی مرنہ ہے ایسے بڑے بڑے ہمبیاء جو تھے جو مقام قلق پر فائز تھے جو مقام مسیح پر فائز تھے سبوں کو موت آئی مرنہ سب کو شاہ و گدہ سب ایک سا ہیں غنی و فقیر سب ایک ہیں موت کے پنجے سے کسی کو بھی رہائی نہیں ہے اور موت کا کسی کو ہم سے چھین لینا اگرچہ ایک بڑا داغ ہے ایک بڑا داغ مگر ایک بات یاد رکھئے خود موت کسی کو رولاتی نہیں موت نہیں رولاتی کسی کو آئی ہوئی موت رولاتی نہیں رونا وہاں تک آتا ہے جہاں تک افادیت تھی جہاں تک فائدہ پہنچتا تھا رونا وہاں تک آتا ہے جہاں تک تعلقات تھے رونا وہاں تک آتا ہے جہاں تک رشتہ تھا رونا وہاں تک آتا ہے جہاں تک عزیز داری تھی دور کے رشتوں میں حصر کم ہوا اور زیادہ دور کا تعلق سن کے آہ بھرنے کی ایک نوبت تو آئی مگر اس کے آگے کچھ نہیں اور اس کے بعد دنیا نے اغواروں میں دیکھا کسی نے آہ بھی نہیں اور اس طرح سے اثر کم ہوتا چلا اثر کم ہوتا چلا اس اعتبار سے اگر کسی کی موت اس کے عیزہ کو رولائے بھی تو دور 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 تک پھر یہ اثر آہستہ آہستہ مفقود ہوتا جاتا ہے کھن ہوتا جاتا ہے کہیں صرف آنسو کہیں تھنڈی سانس کہیں بھئی عجیب بات اس قسم کے جملے اور آخر میں سرسری دیکھنے والوں نے اس قبر کو دیکھا تو دیکھا یہ گیا کہ کسی کی اماؤ سے آپ مجبور نہیں کر سکتے کسی کو کہ روئے وہ تعلقات کی بھی نہ دے میں مسائل میں نے شروع نہیں کیے ہیں یہ صرف تمہید ہیں میں چاہتا ہوں کہ بعض مسائل کو میرے ہمیشہ سننے والے سمجھنے کی کوشش کریں میری تقریر کا اصل حصہ تو اس کے بعد آئے گا موت نہیں رولاتا سبر رولاتا ہے یہ بات موت نہیں رولاتی سبر رولاتا ہے کہ کس مسئیبت میں کیسا سبر کیا یہ چیز ہے کہ جہاں انسان ایک مرتبہ حیران ہوتا ہے کہ ظلم کتنا تھا سبر کیسا ہو یعنی کسی کا معین وقت کا آ جانا بیٹھے بیٹھے کسی کا داغ مفار قد دینا وہ شتناک تو ہے مگر پھیلنے والا غم نہیں یا ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک جانے والا غم نہیں ہے یا ایک صدی سے دوسری صدی تک پہنچنے والا غم نہیں ہے وہ غم جو پھیلتا ہے وہ ایک ہے اور وہ غم وہ ہے کہ جہاں کمال ظلم پر کمال سبر اور انتہائی حیرت کے ساتھ انسان اس صبر کا متعلیہ کرے اس صبر کا مشاہدہ کرے اور ہر نسل میں وہ اپنے اثرات کو صبر چھوٹے جائے اور اس کے بعد جب یہ پتہ دلے دیکھئے خلط فہمی جو ہو گئی ایام اذا کے سلسلے میں جو اعتراضات مسلسل ہم پر ہوئے روتے کیوں ہو موت پہ نہیں روتے ہیں سمجھ کوشش کرو موت پہ نہیں روتے ہیں مرنا سب کو ہے اس صبر پر روتے ہیں کہ جس صبر نے ظلم کی انتہا کو دیکھا اس استقامت پہ روتے ہیں کہ جس استقامت پہ رونا ہم میں استقامت پائدہ کرتا ہے اگر یہ باتیں سمجھ میں آئیں تو آپ نے اندازہ کیا کہ یہ غم سید الشہدہ کا جو مجلس کے آقر میں بیان ہوتا ہے عیسی علی ثواب کی مجلس میں اس کا اثر دہرا ہوتا یعنی غم اٹھائے ہوئے درد پائے ہوئے داغ دیکھے ہوئے دل ایک مرتبہ تسلی محسوس کرتے محمد کے گھرانے کا تو یہ حال بس اتن محمد کے گھرانے کا تو یہ حال آہستہ آہستہ غم کو بھولتا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس عیسی سال ثواب کی مجلس میں آپ یہاں جمع ہیں اور وہ عیزہ ان کے جو یہاں موجود ہیں یقینا بہت بہت داغ ہے ایک جوان کی موت لیکن ان کے سامنے ان تصویروں کو آنا چاہیے ان نقوش کو آنا چاہیے ان یادوں کو آ جانا چاہیے جن یادوں کے بعد جن نقوش کے بعد ہم اپنے ہر غم کو بھول جاتے ہیں ہم اپنے ہر غم کو بھول جاتے ہیں تو پہلی ہماری تمہید اور تمہید کی پہلی کوشش یہ تھی کہ عیسی علی سواب کی مجلس ایک نعمت ہے ایک نعمت ہے کہ جہاں حصہ اول بھی سواب سے کالی نہیں اور اس کا حصہ آخر بھی سواب سے کالی نہیں اور پھر دونوں کے لئے سواب جانے والے کے لئے سواب کہ اس کے بعد بھی اس کے عائزہ یوں یاد کرتے ہیں کسی اور کے ذکر کے سواب اور بیٹنے والوں کوئی ذواب ہے کہ مسائل حل ہوتے اس سے بہتر اور کیا ذواب ہے تاقل کا ذواب ہے تفکر کا ذواب ہے شعور کی بلندی کا ذواب ہے تو اب پہلے حصے کے متعلق آج کی حد تک چند باقے اور وہ بہت ضرور جب کبھی کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو ہمیشہ میرا نکتہ نگاہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس گفتگو پہ غور کرتے ہوں گے اور غور کر کے کسی اور سے بحض بھی کرتے ہوں گے میں ایسا سمجھتا ہوں اس لیے اسی طرح سے پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے وہ مطلعہ جو پیش کیا جا رہا ہے دیکھئے پہلے ہم قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں گے سورہ راد سے راد انگریزی ترجمہ کرنے والوں نے اس سورے کے نام کا ترجمہ کیا تھنڈر راد یہ قرآن مجید کا تیرواں سورہ ہے یعنی یوسف کے بعد اور ابراہیم سے پہلے سورہ راد سورہ راد کی یہ آیت بہت قابل غور اور یہ آیت یہ ہے قل کہو حل یستو عاما والبصیر کہ اندھے اور آنکھ رکھنے والے دونوں برابر ہیں کوئی جواب ہے کسی کے پاس قرآن مجید نے پوچھا ہے کہ کہو اور پوچھو حل یستوی العام والبصیر کیا آنکھ میں نور رکھنے والے اور بے نور آنکھ رکھنے والے دونوں برابر ہیں آنکھ حل کا کسی ان سے پوچھو آسمان اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا رکھنے والے کے مطابق وَمِمَّا چینے بنا رہے ہو یہ بھی کفے دریہ ہے مثال کہاں سے کہاں جا رہی ہے یہ بھی جھاگ ہے اسی طرح سے خدا حق اور باطل کی مثالیں دیتا ہے وہ جو کفے دریہ ہے وہ جو جھاگ ہے بالآخر اس کو جانا ہے وہ تو راستے سے ہٹ جائے گا اگرچہ نگاہ جم رہی ہے اس پر مگر رہنے والا نہیں ہے وہ قصو قاشا کو لے کے جا رہا ہے اس کو راستے سے ہٹ جانا چاہیے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاس اور جو چیز انسانوں کے لئے مفید ہے فَيَمْكُشُوا فِالْآرْضِ اس کا زمین جذب کر لیتی ہے قضاء لکا يَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ اس طرح سے خدا مثالیں ظاہر ہے کہ ساری آیت پر وقت واحد میں گفتگو نہیں ہو سکتی ترجمہ ہو گیا اگر آپ سرسری طور پر آیت پڑھ لیتے سواب ملتا ملتا مگر ترجمہ کے بعد اب زیادہ ملے گا سواب زیادہ ملے گا سورہ راحت کی آیت ہے اور رشاد ہوتا ہے کیا اندھے اور آنکھ رکھنے والے دونوں برابر ہیں کیا اندھیرے اور اجالے دونوں برابر ہیں کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی اور خدا نے مقلوق کو بنایا ہے اور تم شدہ میں مطلعہ ہو گئے کہ یہ اس خدا کی مقلوق ہے دونوں میں تشابو ہے نہیں کہہ دو ایک ہی نے سب کو بنایا ہے وہی واحد قہار ہے جس نے آسمان دے پانی کو نازل کیا وادیاں پانی جے حض زرف بھر گئیں اور اس کے بعد کف آیا جھاک بنا خص و قشاک کے ساتھ یہ سائل آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی اور اس کے بعد یہی ہوا یہی ہوا کہ کف کو جانا تھا جھاک کو ہڑ جانا تھا زمین میں جو پانی ضروری ہے انسانیت کے لیے وہ جذب ہو جاتا ہے اور اللہ مثالوں کو بیان کرتا ہے آیت ختم ہو گئی ہم آیت پر تفصیلی طور پر گفتگو کرنے کا وقت نہیں رکھتے لیکن جو مسئلہ ضروری ہے وہ سامنے آ جانا چاہیے تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان ہر انسان جس کسی چیز کو پہچانتا ہے وہ اس فائدے کی نسبت سے پہچانتا ہے جو اس چیز سے اس انسان کو پہنچ رہا ہے ہر چیز کو معرفت ہر چیز کو پہچاننے کا دار امدار اس افادیت پر ہے اس یوٹیلیٹی پر ہے اس منفاق پر ہے جو اس چیز سے اس انسان کو پہنچ رہی ہے یہ معرفت کی صورت آف 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 سرد ممالک میں وہاں افادیت کچھ اور ہے افادیت کچھ اور انتظار ہے آف کا اور اتنا انتظار ہے اس افادیت کا کہ جاڑے میں کافتا ہوا انسان چاہتا ہے کہ آف تلو کرے تو یہ سجدہ کرے افادیت اپنی افادیت پر معرفت اپنی افادیت پر معرفت گرن ملک میں وہی آف تاب اتنا دلکش نہیں ہوتا کہ انسان سجدہ کرنے کے لئے بے چائن ہو جائے پھون پھل بے اعتبار افادیت راستہ چلتے ہوئے ایک انسان پھولوں کو دیکھتا ہے محسوس بھی نہیں کرتا سرسری گزر جاتا ہے اور اسی طرح سے وہ جو قواس الادویہ کا جاننے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ جانے ہیں کہ اس پتے کے قواس یہ ہیں اس پھول کے قواس یہ میں اس کو توڑ لوں افادیت کا علم ہے اس نے سائدہ اٹھایا اس نے اس کو توڑ لیا دوسرے نے سرسری دیکھا بہت غور سے اس کو سنیا میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا ہوں چاہتا یہ ہوں کہ اصول رہے اصول رہے دماغ اصول کیا ہے کسی شئے انسان کے لیے اس وقت ممکن ہے جبکہ اس کی افادیت سے یہ متاثر ہو رہا ہو یہ فائدہ مجھے یہ فائدہ مجھے یہ فائدہ اور یہ اتخدر ضروری چیز اب دیکھئے فوراں گفتگو کہاں سے کہاں جاتی اب ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو کسی المنافع ہو اس میں یہ فائدہ بھی ہو یہ فائدہ بھی ہو یہ فائدہ بھی ہو تو اب اس کسی المنافع چیز کو پہچاننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہی نگاہ سے دیکھ کے ایک ہی طرح سے پہچان جس کو جو فائدہ پسند ہوا اس نے اس انداز سے ہو گئی گفتگو ہو گئی گفتگو چھوٹے سے چھوٹے انسان سے لے کر انسان کامل و اکمل تک کی معرفت میں یہی صورت ہے کہ جس نے جس فائدہ کو دیکھا کہ اس ذات سے یہ فائدہ پہنچ تا ہے اس اعتبار سے پہچانا اور اب ہے تعریف نبوت نبوت ایک قصیر المنفعات ادارہ ہے نبوت ایک قصیر المنفعات ادارہ ہے وہ زندگی کے لیے بھی ہے موت کے لیے بھی ہے آخرت کے لیے بھی ہے وہ حشر کے لیے بھی ہے نشر کے لیے بھی ہے وہ زندگی میں تعلیم و تربیت کے لیے بھی ہے اچھا بیٹا اچھا شاگید اچھا باپ اچھا شوہر اچھا مقنن اچھا محاسب اچھا عبادت گزار اچھا سپاہی بنانے کے لیے یہ ادارہ اپنے تمام منافع کو انسانیت پر تقسیم کرتا جا رہا ہے اب جس کی نظر جس فائدے پر ہو اس فائدے کے اعتبار سے وہ نبوت کو پہچانے گا اگر کسی کو صرف سجدے پسند ہیں اور وہ یہ دیکھے کہ نبوت سے یہ بندگی ملی اس اعتبار سے نبوت پر گفتگو کرے گا اور کسی نے یہ دیکھا کہ مجھے فلسفے میں یہ نعمتیں قرآن سے ملیں زبان وحی سے وہ اس اعتبار سے نبی کو گفتگو کرے گا اور اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ نبی کے ذریعے سے حکومت مل سکتی ہے وہ حکومت کی نسبت سے نبی کی تعریف کرے گا اس لیے تاریخ جب لکھے گی نبی کے متعلق کسی مسئلے کو پیش کرے گی تو نبی کو لکھے گی کینگ پروفیٹ وہ نبی جو پادشاہ تھا یا وہ پادشاہ جو نبی تھا اس لیے کہ یہاں افادیت فقط شاہی میں ہے کہ آپ مر جائیں گے تو حکومت ملے گی چنانچہ مسلمانوں کی اہم ترین تاریخوں میں یہ کہ نبوی زندگی جو مدینے کی تھی اس کے بعد سے ملت کو حکومت طبق میں حکومت عطا کی نبویت کے لاکھوں فائدے ہیں ممکن ہے ایک فائدہ اس میں حکومت بھی ہو مگر جس کی نظر میں فقط حکومت ہو وہ نبویت کو کیا پہچانے گا وہ حقیقت نبویت کو کیا پہچانے گا آسمان سے پانی نازل ہو گیا وادیوں نے حضب زرف پانی کو قبول کیا فسایت عوضیت بقدر ہا اپنی اپنی قدر اپنا اپنا زرف اپنی اپنی صلاحیت نازل ہوا پانی آسمان سے وما ارسل نا کا الاہ وحمتہ لیلہ آلمین کے لئے رحمت بنکر آیا مگر جب مکہ کو فتح کرتے ہوئے بارہ ہزار کی فوج کو لے کر رضول پہنچ گئے تو ایک بلندی سے ابو زفیان اور عباس ابن عبد المطلب آنے والے لشکر کو دیکھ رہے تھے ابو زفیان نے شانہ ہلا کے عباس کا کہا تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت عظیم ہو گیا تیرے بھتیجے کا ملک تو بہت عظیم ہو گیا عباس کا ملک نہیں نبوت آپ نے دیکھا ابو زفیان کی نگاہیں تلوارہ پر تھیں ابو زفیان کی نگاہیں اقتدار پر تھیں جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا محمد کے ملک پر گفتگو نہیں تھی اور جب مکہ فتح ہوا تو اس نے کہا کہ ہاں بڑا ملک ہے تیرے بھتیجے کا کہا ملک نہیں نبوت کہا نبوت کو مانتا تو کافر کیوں رہتا کچھ فرق سمجھ رہا ہے یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں ملک کو مانوں گا ملک کو مانوں گا مطلب یہ کہ کافر بھی ملک کو مانتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد نبوت کو ماننا پڑتا ہے ورنہ کافر کی نگاہوں میں بھی اقتدار اسلام ہے یہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے اسپین تک گئے اندلوس تک گئے یورپ کے قلب میں آگئے یہ سب نگاہوں میں ہے کافر کی اور ایک سالہ وقت میں دیکھئے جو حضرات اندر آ سکتے ہیں بلا تکلف آ جائیں اگر آپ نے کہا کہ قد سارا ملک ابن اخیق عظیمان تیرے بھائی کے بیٹے کا ملک تو بہت عظیم ہو گیا عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ ملک نہیں ہے یہ نبوت ہے کہا نہیں نہیں مقام تعجب یہ ہے ابو سفیان کہہ رہا ہے مقام تعجب یہ ہے کہ محمد نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا اتنا بلند کر لیا کہ اب محمد کی طرف سے نعرے لگانے والے اور بندگیر کے لئے بلانے والے وہ اللہ کے ساتھ محمد کا نام لیتے ہیں عزاں کی طرف اشارہ کیا اس نے کہا اللہ کے ساتھ محمد کا نام آ گیا کتنا ملک عظیم ہے کتنا ملک عظیم ہے یا دوسری نظر پہلی نظر ملک پر اور دوسری نظر یہ کہ جتنا کوئی بڑا آدمی ہو یا جو بڑی ہستی ہو یا جو سب سے بڑی ہستی ہو اس کے برابر برابر نام آ جائے ملک ملے اور کسی بڑی ہستی کے برابر نام آئے تاریخ نے بھی یہی کوشش کی اسپین گئے اندلز گئے قلب یورپ میں آئے وسط یورپ میں گئے کشمیر میں آئے سوائل افریقہ کو لے لیا ملتان کو لے لیا سندھ کو لے لیا چائنہ آگئے سب کچھ درست ہے مناسب ہے مگر یہ نبوغت کا ہماغیر پہلو نہیں ہے اس کی ایک شعہ ہے اس کی ایک شعہ ہے ایک سالوات اور سامجبوری یہ ہے کہ اگر بارش کے قیال افادیت پر رہی نگاہ نے فائدے کو دیکھا اور عموماً فائدے کو دیکھنے والے نفع حاضر پر زیادہ نظر رکھتے ہیں نفع حاضر پر زیادہ نظر رکھتے ہیں آج کا فائدہ آپ فی الوقت فائدہ نفع موجود نفع حاضر کیا ہے اور اسی نفع حاضر کو دیکھنے والوں نے جب دیکھا کہ فوری فائدہ تو نبوغت کا یہ ہے کہ مدینہ پر اختیدار ہے یہودیوں کے لئے احکام آگئے ہیں کہ وہ مدینہ چھوڑ دیں اور مالِ غنیمت بھی مل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے لرائیوں کے نتیجے بھی اچھے نکل رہے ہیں جہاں غربت ہی غربت تھی وہاں امارت ہے زمینات ہیں وہاں قدم ہے ہشم ہے نوکر چاکر سب کچھ ہے لوگ دولت مند ہو گئے تو فوری جو فائدہ ملا نبوغت کا وہ یہ تھا وہ یہ تھا یعنی ایک مستقل تاریخ چاہیے کہ نبوغت سے پہلے دامن نبوغت سے وابستہ ہونے والوں کے پیشے کیا تھے کس کا کیا پیشہ تھا ایک مستقل تاریخ اور اگر کبھی توجہ ہو گئی اور آپ نے محسوس کر لیا کہ پیشہ کیا تھا تو اس اعتبار سے نظر کس منفات پر تھی پہلے پیشہ کیا تھا پیشے کے اعتبار سے کس منفات پر نظر تھی کسی ذہمت آپ کو ہوئی اور ظاہر ہے کہ میں بغیر میکروفون کے کسی تفصیلی تقریر کے قابل ہی نہیں تھا بہرحال ہم ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے اور اس کو سمجھانا چاہتے تھے اس دور میں اس دور میں رسول پر جتنے کتابیں لکھی گئیں جب رسول کا نام آیا انہوں نے لکھا کینگ پروفیک کینگ پروفیک اور امین الامین اپنا خدبہ شقشقیہ دیتے ہوئے اپنی پولیسی کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا اس دنیا کو اس دنیا کو کیا ہو گیا پہلے تو انہوں نے ایک ڈھیلا ڈھالا قمیز پہن لیا جو ان کا اپنا نہ تھا یہ خدبہ شقشقیہ کا پہلا جملہ پہلے تو انہوں نے ایک مانگا ہوا قمیز یا چھینہ ہوا قمیز پہنے اور اس کے بعد پھر آپ نے بتلایا کہ یہ آہد گزرا یہ آہد گزرا یہ آہد گزرا وہ منزل آئی کہ جہاں میرا نام بھی اور ناموں کے ساتھ لے لیا گیا اور یہ گمان کیا کہ میں ان کا ساتھی ہوں سیال اللہ والی شورا ہائے علی اور شورا ان ناموں کے ساتھ میرا نام میں ابھی گفتگو کر چکا ہوں انسان اپنی بڑائی اس میں چاہتا ہے کہ ایک بڑے آدمی کے نام کے ساتھ اپنی بڑائی اس میں چاہتا ہے میرا نام تو لے لیا مگر میں ان کے بزرگوں سے کب در رہا تھا جو ان سے ڈر جاتا مَتَعْتَرَذَ الرَّيْدُ فِيَّمَعَ الْأَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى سِرْتُ اُخْرَرَ الْعَلَحَ ذِهِنَّ دَائِرْ کہ میں اپنے آپ کو ان جیسے انسانوں کا قرین بناتا ساتھی بناتا حالانکہ بہت غور سے سنیئے حالانکہ یہ جان رہے تھے وَإِنَّهُمْ سَمِعُوا کَلَامَ اللَّهِ وَوَعُوا فِيَا اللَّهُ کا کلام سن چکے تھے اور انہوں نے اس کی حفاظت بھی کی تھی لیکن حلیتِ دُنیا فِي آئینِهَا ان کی نگاہوں میں فقط دنیا تھی خلیتِ دُنیا فِي آئینِهِمْ وَزِبْرِ جِهَا ان کی نگاہوں میں فقط دنیا اور دنیا کی رہو نختھی انہوں نے جان بوجھ کر اس آیت کو بھلا دیا اور وہ آیت سورہِ قصص سے علی نے اس کی تلاوت کی تِلْكَ الدَّارُ الْعَوْقِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِیدُونَ عُوْضًا فِي الْعَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَلْعَوْقِبَةُ لِلْمُتَّقِيمِ کہ یہ دارِ آقِرت یہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جب دنیا میں صرف حکومتوں پر نگاہیں جمعے رکھیں ہم نے دارِ آقِرت کو ان لوگوں کے لئے رکھا ہے جو زمین میں علو نہ کریں فساد نہ کریں غلو نہ کریں تکبر نہ کریں اپنے لئے کوئی مقام بلاند نہ دھونیں تِلْكَ الدَّارُ الْعَاقِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِیدُونَ عُوْضًا فِي الْعَرْضِ وَلَا فَسَادَ زمین میں علو اور فساد نہ دھونیں ہم نے ان کے لئے اس دارِ آقِرت کو معین کیا اس قدوے کو ختم کیا خدمے کو ختم کیا اور اس کے بعد ممبر سے اتر گئے مشہور واقعہ تو عرض کرنا یہ تھا کہ جب علی سے پوچھا گیا کہ نبی کی تعریف کریں تو علی نے یہ نہیں کہا کہ کنگ پروفیٹ علی نے یہ کہا روحہ نسقط الْعَحَدِيَّةِ فِي اللَّهُ اس کی روح احضیت کا نسخہ تھی عالمِ لاہوت میں وَجِسْوَهُ سُورَتُ وَمَعَانِ مُلْكِ وَالْمَلْمَلْكُوتِ اور اس کا جسم مُلْك وَمَلْكُوتِ کے حقائق کا عینہ تھا روح احضیت کا نسخہ تھی لاہوت میں روحِ محمد جسمِ محمد مُلْك وَمَلْكُوتِ الْاہِی کا عینہ تھا وَقَلْبَهُ اپنی تعریف میں اس کی تعریف کو دنیا پہتنا سکی دنیا سمجھنا سکی دنیا سمجھنا سکی دنیا تھی حد زرف پر دنیا تھی حد زرف پر زرف کے آگے اور کیا تھا تعریف سمجھ میں نہ آئی تو یہ کہنے لگے ارے خدا بنا دیا محمد کو خدا بنا دیا محمد کو خدا بنا دیا تلوار کھنچ کے دنیا سامنے آگئی لاشِ رسول بنا وَمَنْ قَانَا يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ الْقَدْمَاد جو محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے تب محمد مر گیا آپ نے دیکھا یہ تھی وہ نگاہِ علوی سے پہنچی ہوئی دنیا کو معرفت نگاہِ علوی کے ذریعے سے ملی ہوئی دنیا کو معرفت جو کسی زرف میں جب اتر نہ سکی تو اس کو یہ یقین ہو گیا کہ خدا بنانے کی کوشش کی اہلِ بائت نے محمد کو اور کہا جو محمد کی بندگی کرتا تھا وہ جان لے محمد مر گیا اب کوئی تو پوچھے کہ سارے عرب میں وہ کونسا فرقہ تھا جو محمد کو قداب کہتا تھا یہ کیوں کہ دیا کس نے کہ دیا کچھ نہیں فقط اتنی سی بات اتنی سی بات کہ ایسی تعریف پیغمبر کی کیوں ہو کیوں ہو جو ہماری سمجھ میں نہ آئے تمہاری سمجھ میں تعریف پیغمبر کی کیسے آئے گی تمہاری منفیاتیں تمہارے ساتھ علی کی نگاہ میں کچھ اور منفیات ہے کچھ اور منفیات ہے تو یہ سلسلہ اب قتم ہوا یعنی قیامت تک جب تک کہ نگاہ علی کی نورانیت باقی ہے اور قیامت تک جب تک کہ یہ ان وادیوں کا یہ ذرف رہے گا اس وقت تک معرفت رسول میں یہ اختلاف بھی رہے گا اس وقت تک معرفت رسول میں یہ اختلاف بھی رہے گا ہر ایک رسول کو اسی طرح سے نہیں پہچانتا ہے جو حق ہے پہچاننے کا کہاں کہاں سے آواز بلند ہو رہی ہے اشہدو ان لا محمدن رسول اللہ کیا واقعی پہچانتے ہیں ہم نے گفتگو آل محمد کی نہیں کی یہ ساری گفتگو ختمی مرتبت کی حلیہ ہے ہم نے گفتگو ختمی مرتبت کی کی ہے کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانتا دنیا نے ان کو نہیں پہچانتا ذرا سی معرفت کی ایک ہوا لگی ذرا سی معرفت کی بو آئی ایک مرتبہ جاز کو پیدا ہوا نی موریانی کی قیفیت تاری ہوئی دنیا سے غافل ہو گئے شریعت سے ہڑ گئے راہیب ہو گئے کسی جنگل میں سہرہ میں جا کے بیٹھ گئے ہم نے پہچانا محمد کو دیکھ کیا آپ کس طرح سے پہچانا یہ شریعت ختم ہو گئی یہ احکام الہی ختم ہو گئے یہ قیفیت آپ پتا رہی ہوگی کہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہم نے پہچانا ہم نے پہچانا تو آخر اس نگاہ میں کیا منفیات تھی اس نگاہ نے کیا دیکھا اس نگاہ نے یہ دیکھا کہ دنیا سے ہٹنے کے بعد راہیب ہونے کے بعد جذب کی قیفیت میں آنے کے بعد بڑے بڑوں کی پہشانیاں سامنے جھکتی ہیں بڑوں کی پہشانیاں جھکتی ہیں جب تک زندہ ہے پہشانیاں جھکتی ہیں جب مرتے ہیں گنبت روضہ زیارتگاہ سب کچھ ہے یہ راہ بھی دیکھو اس انداز سے افادیت کو قبول کیا کہ قطمی مرتبت کی عزت ہوتی ہے ہماری بھی عزت اس طرح سے ہو کہ ہم تارک دنیا ہیں ہم تارک دنیا ہیں تو آپ اب اس انداز سے آج کی اس محفل کے بعد اس تقریر کے بعد اس مجلس کے بعد آپ سوچیں کہ جس کسی نے قطمی مرتبت کی تعریف کی ہے حد زرف پہ کی ہے اپنی افادیت کے ساتھ کی ہے کہ یہ فائدہ پہنچا اور یہ تعریف یہ فائدہ پہنچا اور یہ تعریف اور جہاں ذات قاتم نے جہاں ذات قاتم نے اپنی روشنی کو اپنی تجلی کو اپنے شعاہ کو محدود کر لیا محفوظ کر لیا روک لیا کسی سے تو وہاں تعریف رسول کی وہ کسی اور انداز سے ہوئی یہ آقری جملے ہیں پیغمبر آیا عالمین کے لئے رحمت بنکا مگر مجبور نہیں آیا پیغمبر مختار آیا چاہے رحمت دے چاہے نہ دے دیکھئے یہ بڑی عجیب گفت ہوئے رحمت عالمین کے لئے بنکر آیا ضرورت نہیں ہے اس کو کہ یزید کو بھی رحمت دے آیت عرض کرو آیت یہ یہ ہے ہماری عطا فمنم او امسک بغیر حساب روک لے یا دے دے حساب نہیں ہے فمنم احسان کر او امسک یا روک لے بغیر حساب حساب نہیں ہے کہ کس کو دیتا ہے کس کو نہیں دیتا ہے یہ پوچھا نہیں جائے یہ تو تیری مسئلہ اتنا اختیار دیا ہے کہ عالمین کے لئے رحمت سہی مگر جہاں جائے روک لے جہاں رحمت رک گئی اور کوئی پہلو سمجھ میں نہیں آیا کوئی پہلو سمجھ میں نہیں آیا بجز اس کے کہ ہاں ملوکیت تو ملی شاہی تو ملی حکومت ملی لیکن یہ جو وحی کا قصہ تھا یہ وحی آئی نہیں یہ دین ایک ڈھونگ تھا یہ ایک کھیل تھا لائبت حاشم بالمولک فلا ملک جا ولا وحی نظل نہ فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی دادا نے کہا دافت مکہ میں کہ محمد کا ملک بہت عظیم ہو گیا پوتا دربار میں یہ کہہ رہا کہ حاشم کی اولاد دین کا ڈھونگ رچا رہی تھی نہ فرشتہ آیا نہ وحی آئی نہ فرشتہ آیا نہ وحی آئی اب نگاہِ یزید سنبوت کو دیکھنے والا نہ وحی کا قائل نہ دین کا قائل نہ وحی کا قائل نہ دین کا قائل وہ کہہ کچھ وہ نگاہِ یزیدی نگاہِ یزیدی اور اس کے زد پر نگاہِ حسین ایک ایسے دور میں لاتے حسین نے دنیا کو ڈال دیا ایک ایسے ڈیویین کو پیدا کر دیا حسین کہ اب میرے نانا کو یا اس نگاہ سے پہچانو یا اس نگاہ سے پہچانو فیصلہ یہ ہے میرے نانا کو یا میری نگاہ سے دیکھو میری آنکھوں سے دیکھو یا یزید کی آنکھوں سے دیکھو اسلام کو تو چھوڑ نہیں سکتے اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے ورنہ کاسے گدائی آجائے گا ہاتھ میں اسلام تو ہے مگر نبی کی معرفت فیصلہ ہو جائے اب میری نگاہ سے دیکھو میری آنکھ سے دیکھو اب حسین کی آنکھ سے دیکھنے والے کل بہتر نکلے یہ ہے تشریح کل بہتر نکلے جنہوں نے حسین کی نگاہوں سے دیکھا یا وہ بیویاں تھیں جو حسین کے ساتھ تھیں شقیقت الحسین تھیں اور اس نگاہ سے دیکھنے والے لاکھوں تھے لاکھوں تھے آپ کہیں کہ کیا فرق ہے بہترخ واضح ہے نا واضح ہے اس طرح سے فرق واضح ہے کہ صبح کی نماز دونوں لشکروں میں ہوئی تھی وہاں بھی اشہدو انہ محمد رسول اللہ تھا مگر اشہدو انہ محمد رسول اللہ کہتے جس نے محمد کے نواسے کا گھرہ کار دیا اس کی نگاہ میں کیا تھی منزل محمد وہ نگاہ یزید سے اسلام کو دیکھ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ یزید کس طرح سے سوچتا ہے اس کی فکر کیا ہے اسلام یزید اپنے مشرق سے بہت متصل ہے ابو سفیان سے بہت نزدیک ہے آبائے ابو سفیان سے بہت قریب ہے یزید اپنا ایک مسلک رکھتا ہے اس مسلک سے بے انتہا اس کو محبت ہے وہ اس مسلک کا وفادار ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اس مسلک کو نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے ایک انسان تھے آئے قبائل کو جمع کیا بری عادتوں کو بظاہر دور کیا سب کو جب ملالیہ حکومت خائم کر دی اور اس تصور کو لے کے تاریخ چلی یزید مٹ گیا مسلک ہے یزید مٹ گیا مسلک ہے تو یزید کے مٹ جانے کے بعد مسلک یزید کو زندہ رکھنے والے کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلک حسین مٹ گیا ہم ہیں اور ہماری نسلیں رکھیں گی یہ اعلان کرتے ہو کہ فرق دیکھتے جاؤ فرق دیکھتے جاؤ اور یہاں ہر آن ہر منزل پر یہ نہیں تیہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا سمجھا رسول کو نہیں ہم کون سمجھے والے ہم یہ کہتے ہیں حسین نے یہ سمجھا رسول حسن نے یہ سمجھا رسول فاطمہ نے یہ سمجھا رسول علی نے یہ سمجھا رسول ہم نے ان کی نگاہوں سے دیکھ اسی لئے میں گزشتہ اپنی تقییر میں یہاں کی کہہ رہا تھا کہ جس کی نے رسول کو غلط آئین میں دیکھا اس نے دھوکہ کھایا رسول سمجھ میں نہیں آتے جب تک چودہ آئین نہ ہو رسول سمجھ میں نہیں آتے یہ ایک مستقل اور تقریر ہے اگر ہم نے کبھی یا علی کہا تو دنیا کفر کو اور شرک کو یاد نہ کرے ہم نے یا علی کر کے رسول کے جمبہ شجاعت کو پکر آئے رسول 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 جمبہ شجاعت کو آواز دی یا علی جب یا حسین ہم نے کہا تو ہم نے صحیح معنی رسول کے جمبہ سبر کو آواز دی مختلف صفات رسول کے جو ہر آئینے میں جلوگر ہوئے ہر آئینے میں منقص اور جہاں جہاں یہ آئینے نہیں ہیں وہاں رسول نہیں ہیں رسول سمجھ ہی نہیں آسکتے رسول سمجھ میں نہیں آسکتے اگر یہ آئینے نہیں ہیں زنگالود آئینہ قدورت سے بھرا ہوا آئینہ دنیا کی گرد سے اٹا ہوا آئینہ ظلمتوں میں بھرا ہوا آئینہ بین ہو آئینہ یہ محمد کو جا دے گے آپ سمجھ رہے ہیں یہی ومنزل کہ جہاں جب چلے تو اس عظم کے ساتھ چلے کہ نانا میرا یہ مسلح نانا جا رہا ہوں تو اسی لئے جا رہا ہوں کہ دنیا آپ کو پہچانے اور نہ پہچانے گی دنیا کبھی پہچانے گی کبھی پہچانے گی کمالِ تعقل بجا کے پہچانے گی دنیا کمالِ تعقل بجا کے دنیا پہچانے گی کہ حسین کا مقصد کیا تھا اس شان سے اور پھر اسی طرح سے وہ رفیق وہ ساتھی کہ جن کی رفاقت اور جن کی محبت نے یہ ثابت کر دیا کہ حسین اس بات کا حق رکھتے تھے حق رکھتے تھے کہ کربلا واقع ہو ایسے ساتھی کہ حسین اس بات کا حق رکھتے تھے کہ کربلا واقع ہو حسین ابن علی کو ابھی یہ حق نہیں پہنچتا تھا ان کا صرف حق سلو یہاں حق جنگ اور اس طرح سے کہ وہ ساتھی میسر ہوئے کہ جہاں جہاں ہر ایک ساتھی نے ہر ایک عزیز نے ہمارے عزیزوں کے غموں کو بھولا دی کہیں بچے کہیں جوان کہیں بوہے اب جس کا غم جس کو ہے وہ اس اعتبار سے دیکھے آئیے اس منزل پر اختتام تقریر کے ساتھ دو چار جمعے کہ دنیا علمبردار کو بھولے گی کہ دنیا عباس کو بھولا دے کیا دنیا اس رفیق کو نظرانداز کر دے گی کہ جس نے رفاقت کی انتہا کر السلام علیکہ ایوہل عبدالصالح سلام ہو تجھ پر آئے عبدالصالح اشہدو انکا خد مزائیتا علاما مذابہ البدریون یہ امام جعفر صادق کی زیارت ہے میں دواہی دیتا ہوں کہ اے عباس آپ اسی راستے پر چلتے ہوئے گئے کہ جو راستہ بدریون کا راستہ سیدو ساجدہ ان تشریف فرماتے دربار امامت بھلا ہوا تھا کہ کم سن صاحب زادہ خانوشی سے دربار امامت میں آیا امام کی نظر پڑی تازین کو کھڑے ہو لوگ سب کھڑے ہو بڑے بڑے زہیر قبیر السن ساتھ ہی کھڑے ہو گئے جب آپ نے تازین دی وہ صاحب زادہ بیٹھ گیا کسی نے پوچھا فردند رسول امام اور یوں تازین دے کہا ہاں ہاں تم نہیں جانتے یہ کون ہے یہ عباس کا بیٹا ہے اس کے باق کا احسان ہے ہم کا اداس آپ نے اندازہ کیا یہ تذکرہ وفا قیامت تک کے لئے قیامت تک کے لئے عمالی ہماری مشہور کتاب شیق صدود اس کے مولف ان کے خدموں کو ایک جگہ جمع کیا اس کو عمالی کہا گیا اس عمالی میں محمد ابن بابہ قمی اپنے اصنات کے ساتھ روایت سے پہنچاتے ہیں امام صادق تک امام صادق اور امام صادق فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب عباس محشر میں آئیں گے تو سارے اولیاء حیران ہوں گے کہ یہ کس کی سواری آ رہی ہے عمالی کا حوالہ دیا ہے ربطہ کریں گے اس میں لفظ ہے غبطہ کریں گے دوستانِ خدا کہ یہ کونسا دوست ہے جو اس شام سے آ رہا ہے قربانی بھی ویسی ہی دی ہے ویسی ہی دی ہے علی اکبر کی شہادت کے بعد علی اکبر کی شہادت کے بعد سب سے پہلے حضرت اب الفضل آئے قدمت میں یعنی پہلا شہید ہے حضرت علی اکبر اب الفضل آئے اور کہا سرور و سردار اجازت ہے کچھ اس کا کہا کہا سردار میرے اب جبکہ آپ نے جوان بیٹے کا داغ دیکھا اب مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بیٹے کو جنگ کے میدان میں بھیجے محمد ابن عباس نو برس کسی نے حسین ابن علی نے بہت دیر تک بہت دیر تک روکا عباس نے کہا فرزند رسول میں نے کبھی اپنے کسی التجا کو اس قوت سے نہیں پیش کیا تھا اس شدب سے نہیں پیش کیا آج عباس کے دل کی آرز ہوئی ہے عباس کے دل کی آرز ہوئی ہے کہ میرے سامنے میرا بیٹا جائے اور زخمی ہو کہ عباس اگر تمہاری یہی آرز ہوئے تو جائے محمد ابن عباس جائے گیا یہ بچہ اس نے لڑائی کہ زخمی ہوا اور یہ بچہ گرد ہو گرد ہو اور وہاں سے آواز دی چچا جان باگ کو آواز نہیں دی کہ چچا جان تو آگے پڑھ کے کہ عباس تم نہیں جائیں گے میں جاؤں گا محمد ابن عباس شہید ہوئے اپنے دوسرے بھائی کو بھیجا تیسرے بھائی کو بھیجا چوتھے بھائی کو بھیجا تین بچے علی کے شہید ہوئے جوان بیٹے سب کی لاشیں حسین لائے اور اس کے بعد دلِ عباس قلبِ عباس مطمئنہ ہے کہ والدہِ گرامی کے دل کو سکون ہوگا امہ کو بڑا اتنی انان ہوگا کہ میرے بچوں نے حسین پر پہ جان نسا اور آخری مرتبہ جب خود عباس کی باری آئی تو پھر نہ پوچھئے وہ عالم حمید ابن مسلم کے صرف ایک روایت سنیے اور وہ یہ کہ جب اجازت میدان کی ملی اور علام لے کہ عباس چلے حمید ابن مسلم کہتا ہے خدا کی قسم صبح سے میں دیکھ رہا تھا قیمہا حسین کو علی اکبر نکلے قاسم نکلے عون محمد نکلے عباس کے تینوں بھائی باہر آئے مگر کبھی قیموں کے پردے اٹھے نہیں بکی تھی اک مجرد các بباس کا علم لے کہ لے اک مجرد پاقدر بی دی تمہ دها بج surprised اللہ علی ایک مجرد صوره ہم عبتين مجرد صوره اقلاص بسم اللہ الرحمن اللہ آستا محمد و آل محمد کا مرہوم کو جوار معصومین عطا فرمائے ہمارے اموات و بغدے ہمارے زندوں پر رحم فرمائے تاجیل فرمائے ظہورِ حول